اسلام علیکم پیارے بچوں میرے نائم بلال پاشا میرے تعلق فوٹی سیون سی ٹی پی تو ہے میں سی ایس ایس دوزا اٹھارہ وچ پاس کی تحصیل لیکن ہے کوئی ایڈی امپورٹنٹ گال نہیں ہے ایڈی امپورٹنٹ گال لے ہو ہے کہ میرے سی ایس ایس دوزا اٹھارہ وچ پنجابی بچوں استاسی نمبر سن تے تقریباً کوئی ڈیر سال ہو گئے میں سی ایس ایس دی پنجابی پڑھا رہے ہیں اچھا دو ہزار بائی دا سی ایس ایس دا پنجابی دا ہوئے سی اس بارے میں دونے اللہ وعدہ کہتا ہے کہ میں ایک ویڈیو بڑھا مانگا سی ایس ایس دوزار بائی دا پنجابی دا پیپر سی اوہ ہون تاک دے جنہیں بھی پنجابی دا پیپر ہوئے ہیں جیتا تو کوئس چینج ہوئے دوزار سولہ دولہ دوزار اکی تک سب توں ودیہ دے شاندار پیپر سی بلد ایف پی ایس ای نوہ اس دفعہ ضرور اس چیز دا کیریٹ ملنا چاہیتا ہے کہ انہیں پیپر بڑے اچھے بنائے سن تھے پنجابی دا پیپر بچ بہت ہی شاندار قسم دے ایسی اون دوزار جنہیں سب توں خوبصورت گل سی نا کہ پنجابی دے پیپر دے ویچوں نے کھوتے دے گھوڑے نو جس طریقے نال فرق کیتا ہے نا اوہ سب توں بیڑی گل ہے اچھا میں نوہ جو سب توں بڑا کومنٹس ملے کہ جناب جو تے بلال پاسا نے پڑھایا نا ان دے ویچوں تے کوش بھی نہیں آیا تے پہلے مطلب نا اوہ دسنا کہ میں تونوں کی کی ریکمینڈ کرنا پر نواز دے ٹھیک ہے میں تونوں اے ریکمینڈ کی تا سی کہ تسی ایف جدا پہلا پورشن ہے نا اندر صرف پنجابی بولی دا پچھوکڑ کرنا ہے باقی بے شک تسی سارا چھاڑ دو صرف اے لجرہ پورٹین میں کہنا ہے کہ پنجابی بولی دا پچھوکڑ دو رجا کر لیو اندر ویچو بھی تسی ایک سپیسفک چیز کرنی ہون دی ہے جیرے میرے سوڈنٹس ہیں جنہوں نے پنجابی پڑھی انہوں نے اس چیز دا پتا ہے کہ پنجابی بولی دا پچھوکڑی چھو میں کی کروانا صرف اے لئے میں کدی پوری پنجابی بولی دا پچھوکڑ کروائی نہیں ایک سپیسفک ایک پیرا گراف ہے جیرہ میں نہ صرف کروانا ہوں نہ تھے بلکہ اپنی کلاس سے چونہوں نے یاد کروانا ہوں باقی میں کہنا ہے اے پورشن کر لو اے پورشن کر لو اے والا پورشن کر لو اے پورشن کر لو اے بے شک سارا چھاڑ دے ہو تے اے بے شک سارا چھاڑ دے ہو درمیان ایک چھوٹی جی لوگ گیت ہے انہیں او والے لوگ گیت کل تو تھوڑا پیپر بہترین ترکنل ٹیمٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا عوام نے جناب میں نے میسیج کی دا کہ سر جی جو تو سی پڑھایا نہ ہو سوی چوتے سارا پیپر نہیں ہویا تے پنجابی جو سی برباد ہو گیا انتے دے سنڈا ہے ای نیو اے ایم سی اس پی ناؤ میں ہونے اس چیز تے یقین رکھنا کہ جدو بھی سرکار کسے نو اے ادھا دین دی ہے بلکل جدو ہونے ترلے تقریبا انہیں وڈی پاپولیشن ہونے منہیں منہج کرنا ہے تو انہیں کوئی نہ کوئی کوالٹیز ایسی ہیں ضرور ہونیاں چاہی دیں گریدیں دوسرے تو ڈیفرینشیٹ کرنے کی ڈیفرینشیٹ ہونیاں چاہی دیں انہیں اندہ جدی سب تو وڈی کوالٹی ہے نا او ہے ریڈنگ بیٹوین دا لائنز جنو آپا انیلیسز کہنے ہا کہ انیلیسز اور اچھا ہونا چاہیتا ہے تو انو چیز اندر پتا ہونا چاہیتا ہے اصل تے انہیں تھوڑا جا پیپر نو گھمایا ہے انہیں ریڈنگ بیٹوین دا لائنز کیتا ہے تے عوام نو سمجھ انہیں ایک پیپر بچ آیا کی میں تو انہوں پیپر ایکسپلین کرنا کہ پیپر بچ کرنا کیسی تو کیا جنہا قصدیں بس انو میں کہا ہے اندر پیپر چون تستی کر سکے نہیں ایچ پیپر برینٹ کیتا ہے انہوں تو یہ مینت کی تھی anytime اس پہ پیپر چون یہ کرتا تھا کہ ارے کرے کہ ارے قویشن کرتا میں اس پیپر چون ایک قویشن کرتا سوال نمبر دو سوال نمبر تین سوال نمبر چار سوال نمبر چھے سوال نمبر نو کیا اہ سوال دیلے ہیں ہمیں جو میں پڑھایا سی کیا پنجابی پیپر کتنا شاندار سے اس نے اب ایکسپلین کرنے ہیں انہیں شاعری پچھی ہے بلے شاہ تے سلطان باہو دی لیکن انہیں تھوڑا جائے تو انہوں ٹریک دیتا ہے تھوڑا جائے گھمایا ہے تو اسی نالی گھوم گئے ہو بھائی ایک چیز ہے یہ تو اسی مقابلے دے امتحان پاس کر رہے ہیں تو میں اس گلدے بلکل حتمی حق کے چاہتے ہیں کہ انہوں تھوڑا جائے ٹیکنیکل پیپر بڑھانا چاہتے تھا کہ کھوڑتے تھے گھوڑتے تھے فرق تھے ہوئے نا انہیں کہ میں نے بلے شاہ تو سلطان باہو دی فکر کنوں کی متاثر کیتا ہے کن نے متاثر کیتا ہے اٹھارویں صدی نے تیار تو سی ان جس یہ سس کر رہے ہو تو انہوں پنجاب دی اٹھارویں صدی پڑھنا چاہتے تھے پتہ ہونا چاہتے تھے ٹھیک ہے تھوڑی چیز سین سے ہے کہ اٹھارویں صدی تو مراد تو سی ویکھو کہ پنجاب بچوں کی حالات بنڑ رہی ہیں اٹھارویں صدی پڑھنا جیڑا سب تو پہلا حالات بنڑ رہے ہیں او کی او اے بنڑ رہے ہیں ابھی سترہ سو ساتھ تیچتہ نہ پتہ ہے کہ اورنگ زیب علم گیر دی وفات ہو گئی ٹھیک ہو گیا اورنگ زیب علم گیر دی وفات تو بعد جیڑا دوجہ بڑا مارکہ ہویا او اے ہویا کہ پنجاب دو تے جیڑے مراتھے سن انہا مراتھے ہیں دا حملہ ہو گیا ٹھیک ہے تیجہ پنجاب تے حملہ اے ہویا کہ ادھروں افغانستان تو نادر شاہ تے احمد شاہ نے حملہ کر دیتا ٹھیک ہے انہا سارے حالات دے پاروں پنجاب دے جیڑی اوورال کنڈیشن سی اور بڑی خراب سی انہیں نے پوچھا کہ انہا ساریاں چیزاں نے بلے شاہ تے سلطان باؤدیش شاہری نو کس طرح امپیکٹ کی تا ان کو شہنے سپیسفک شاہر سپیسفک شیر ٹھیک ہے وہ بھی تو انہوں اندھے ہونٹے پھر تے سونے تے سواگا ہے لیکن کیا تسی کسے بھی شیر نو اندھے پھرٹ کر ملہب سپیسفک شیر کی میں نے ملہب سلطان بلے شاہ دے کوئی سپیسفک شیر دنم دازنہ جیڑے ویری سپیسفک شن جیڑے دے سو نمبر لینڈ واسطے اندھے ہیں ٹھیک ہے تے سلطان باؤد کوئی سپیسفک شیر جب انہوں نے گل کرنا اس دور دے جیڑے اگزیکٹلی اسے دور انہوں نے ریلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ملہب کہ کہندہ کہ ادھی لانت دنیا تائیں میں تو کلاواز پڑھنا تھے میں بچے انہوں نے کہتا شیر لکھ کے پریکٹس بھی کرنا کہندہ ادھی لانت دنیا تائیں پوری دنیا دارا ہو پیوہاں کو لوں پتر کوہاوے پھٹ دنیا مکارا ہو یہ شیر جڑے ہے اور پوری اس سے ایران اڈریس کر رہے ہیں کہندہ کہ دنیا تے لانت بھیجو ادھی لانت دنیا تائیں کہ ادھی جڑی لانت ہے وہ دنیا تاک ہے تے جڑے دنیا دار نے انہوں نے پوری لانت ہے کیوں کیونکہ دنیا داری تے لانت پتہ ہے کہ جڑے جڑے مغل دور ہے اس دی جڑے داون فال سٹارٹ ہویا تے لانت پتہ ہوں تے پیوہاں نے پترہ نو مارے آتے پترہ نو مارے آتے پترہ نو مارے آتے میں اس ڈیٹیل نہیں جا ہوں گا لیکن شاہ جہاں بلکل اسے تھارٹ نو مارے آتے پترہ نو مارے آتے پترہ نو مارے آتے پھٹ دنیا مکاراں کو دنیا تے لانت بھیجو یہ تے ہے ہی مکاراں دے دنیا ٹھیک ہے تے جویں بلے شاہ نے اس دیر دور نو کی میں جو جانا اپنے شیرنج کہہ رکیتے ہیں کہ کہنے دا کہ در کھلیا در کھلیا حشر عذاب دا ٹھیک ہے برا حال ہویا پنجاب دا اے تھے او شیر نے ہے کہ جیڑے اگزیکٹلی وہ سے دور نو اڈریس کر دینے لیکن میں تم دوسنا کہ اگر تسی اٹھارویں صدی دی تسی انڈرکشن سٹارٹ کر دے کہ پنجاب دی سونی دھرتی نو اٹھارویں صدی ظلم دی سن لائی اور میں تولا جب میرا رائٹ اپ اے ہو جائے ہے کہ میں توڑ جو ہو جو لفظ استعمال کر دے نا سن کہن دنے کہ چور جو دو کسی دی کن توڑ دا نا چور جو دو کسی دی چوری کرن واسے کن توڑ دا نو کہن دنے سن نانا اٹھارویں صدی نے سونی دھرتی نو پنجاب دی سونی دھرتی نو اٹھارویں صدی ظلم دی سن لائی ہونے تھوڑا جا اکسپلین کر دو رنگ زیب عالمگیر دی وفات نو اکسپلین کر دے ہو مراٹھین دا حملہ اکسپلین کر دے ہو ٹھیک ہے اس توڑا نادر شاہ دا اٹھارویں صدی اللہ اکسپلین کر دے ہو احمد شاہ بدالدہ اٹھارو ایک اہو جی کنڈیشن مڑا ہو اس توڑا لکھو کہ بلے شاہ تے سلطان باؤ کیونکہ اسے دور دے شائر نے تو اس دور دے جیڑے برے حالات نے اونا نے اونا دی شائری نو شائری دے بقاعدہ فکر نظر ہوندی تھکے ہون کیونکہ تسی تھوڑی جی انیلیٹیکل تے تھوڑی جی ڈیویلپمنٹ کرنی ہوندی توڑا نادر شاہ تے سلطان باؤ او اونا دے برے حالات اس دور دے برے حالات تو متاثر تے ہوئے لیکن اس دے برے حالات تو متاثر ہو کہ اونا نے اپنا دین دا رستہ نہیں چھڑیا بلکہ لوکانو بھی اس رستے تو ہٹا کے سدھے رستے دے لیان دی کوشش کی تھی اور اس بات تو سیدھے دے جو توڑا نو شیر یاد دے تو سی او لکھ دیں دے مثلا میں تو انہوں کہنا ہے کہ سلطان باؤ دا شیر لکھ دیں دے کہ مرشد او سہیڑیے سہیڑیے کہندے دھونڈنے دھونڈنے نو کہندہ کہ مرشد او سہیڑیے جیڑا دو جگ خوشی وخائے مرشد او سہیڑیے جیڑا دو جگ خوشی وخائے ہو پہلا گھم ٹکڑے دا میٹے راب دا را سجائے ہو کہ مطلب تو سی پھر انڈرکشن انجل لکھ دے ہو کہ اس دور دے حالات بہت برے سن ہر بندہ تھاگ سی ہر بندہ دو جن نو لٹن دے پچھے لگیا سی ایون کے جیڑا سڑا مذہبی طبقہ بھی ہے او بھی جڑا ہے لوگا نو لٹن دے پچھے لگیا سی ٹھیک ہے اس دور وچی سلطان باؤو نے اس دور دے حالات دی فکر دے وچ ان لوگا نو سدھا رستہ بکھایا جی میں کے مثال بکھو وہ کہندے نے کہ او مرشد دھونڈو جیڑا تو انو سدھا رستہ بکھائے جیڑا تو انو دو جگ خوشی بکھائے مرشد او نہیں اندھا کہ جیڑا توڑے پیسے جی بھی جو سارے پیسے کر لگے اپنی زندگی شاندار کر لگے توسی بے شک مرشد نو تے دیو ککڑ تے آپ کھاؤ توسی دالنا ٹھیک ہے اس دور دے حالات دے کہندہ ہے کہ مرشد او سہیڑیے جیڑا دو جگ خوشی بکھائے پہلا غم ٹکڑے دا میٹے کے پہلے توڑی روٹی روزی دا انتظام کرے توس کمانا کی تویں رب دا را سجھائے ہو جس اتھ کو جنا کیتا باہو کوڑے لارے لائے ہو ان میں دسو اس اس کنٹیکسٹ بیچ ایک قویسن کنک مشکل سی صرف اتنا مشکل سی کہ تو انہوں ستارویں صدی دے ساری اٹھارویں صدی دے تنوں حالات پتاؤنا چاہیے دے سن ٹھیک ہے تو انہوں نے دیشاری دا تھوڑا جگ کنٹیکسٹ پتاؤنا چاہیے دے سی انہیں تھوڑا جگ گھمایا توسی نال ماشاءاللہ سارے ہی گھوم گئے ٹھیک ہے کتاب بلدہ شہر دے والے نال رعوف شیخ دی شاری دا فنی فکری نتاروہ کرو کتاب یہ نہیں تھے میں جو دو میں گیس دیتا ہی اس دا میں گیس بھی دیتا ہی کہ یہ ضرور آئے گا کتاب بلدہ شہر دا کی کرنا فنی تے فکری نتاروہ کرنا نتاروہ کے اندھنے ایکسپلین کرنا ہے نوکہ اندھنے تا پتہ ہی ہوگا تھا نو فنی تے فکری فنی تو کی مراز ہندہ فنی تو کوئی مشکلی نہیں ہے بنیاں بنائیاں ہیڈنگ نے کہ انہوں دا زبانوں بیان کیسا ہے ٹھیک ہے زبان دی سادگی کیسی ہے ٹھیک ہے سادہ تے عام فہم انداز ٹھیک ہے اوئی بنیاں بنائیاں ہیڈنگ نے فکری اے تھوڑی ایمپورٹنٹ گال سی میں جہاں تو اپنے بچیاں نو پڑھانا تے کیونکہ میں نو بلدہ شہر بہت پساندے اس واسطے میں بلدہ شہر نو بڑے دل نل پڑھانا اندرجنا ایک بڑی پیاری فکر ہے فکر کی یہ فکر ہے کہ بلدہ شہر دو بچ رعوف شیخ جڑا ہے نا شائر رعوف شیخ کہن دا ہے کہ جہاں دو پڑھان تو شہر وال سفر ہویا نا اچھا موگے کھو نا ایک چیز ہے میں ایس واسطے تھوڑا جا پنجابی دا کہن دا کہ کسی چنگے استاد نال نا ایک دفعہ رابطہ کر لیا کرو ہر شائر دا نا ایک خاص کنٹیکسٹ ہوندہ ہے رعوف شیخ دا بڑا ایک پیارا کنٹیکسٹ ہے رعوف شیخ کہن دا ہے کہ جہاں دو پڑھان تو شہر وال سفر ہویا نا او تو جہاں دا جگیر دار سی ٹھیک ہے او تے شہر اچھ بان گیا انڈسٹریال لسٹ ٹھیک ہے تے بچارا جڑا پینڈ دا کاما سی او شہر جا کے انڈسٹریال لسٹ نہیں بنیا او شہر جا کے کی بنیا او شہر جا کے صرف ایک انڈسٹریال ورکر بنیا اور کوشوی نہیں بنیا ٹھیک ہے او اس واسطے کو کہن دا ہے کہ جڑا غریب سی اوہ ہمیشہ غریب ہی رہا اس واسطے بڑا پیارا روپ شہر ہو رہا شہر ہے کہن دے نے کہ جس دی لوڑ نے جس دی لوڑ نے لوڑ کہن دے نے ضرورت نوں کہن دے نے جس دی لوڑ نے صدیوں پہلے پینڈ چھڑایا سی انہوں نے کہنا پینڈ اپا کیوں چڑھنے ہیں پینڈ اپا اکانومیک پروگرس واسطے چڑھنے ہیں تاکہ ساڑے بھی حالات بدل جان لیکن ہوندہ کی یہ کامہ صرف آ کے انڈسٹریل ورکر بن دا ہے کامہ کدھی بھی شہر آ کے انڈسٹریلسٹ نہیں بن دا کہن دے جس دی لوڑ نے صدیوں پہلے پینڈ چھڑایا سی آجوی 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 اوز کھڑونے لئی کھڑونے دا مراد پیسے لیا آیا سی نا پیسے کمان آیا سی کہن دے آجوی اوز کھڑونے لئی او میں سہک رہیا کہ مطلب جو دو صدیاں پہلے سالہ پہلے میں پینڈش کش کمان آیا سی آجوی میں او میں زلیل ہو رہے ہیں ہون میرا پتر اس دے بڑے پیارے پیارے شیر نے انٹرڈکشن دے خوبصورت لکھ دے کہ روف شیخ پنجابی زبان دے نویکلے شاعر نے اچھا ایک اور چیز ہے کہ تسی جو دو کسی بھی کویسٹن دا تاروف لکھنا ہوں دا نا تے او دو او تاروف لکھا کرو جیڑا انہیں کویسٹنے پوچھے آوے اصل دے مسئلہ آئیے نا کتاب بہن دے روٹے لانے اندے انہیں کسی نا کنسلٹ کرنا نہیں ہوں دا تے جی میں مو آیا ہوں میں جا کے کتاب پیپر لکھ چلے نہیں بھائی تسی انہوں انٹرڈکشن اتنا بھرواں بناو اتنا شاندار بناو کہ او بندہ کہوے کہ یار منڈے نو پتہ ہے انٹرڈکشن نو اسے کنٹیکس دے وچ لیا کے جاؤ جیس کنٹیکس دے جو نا کوشن پوچھے ہے کہ نا راؤو شیخ پنجابی زبان دے نوے کے لئے شائر نے او نا دی دے شائری وچ سنو پندہ دے سونے گبروان دا نویکلا دکھ ملدہ ہے انہ نے بڑے ہی سونے مگر دکھ بڑے انداز وچ ابھی کنا اے ہون ہو گیا فنی خوبی ٹھیک ہے ہون فکری خوبی کی لکھنی ہے مگر دکھ بڑے انداز وچ پنجاب دے پندھ دے جنے دا دکھ لکھے آئے اوگو پھر لکھ رہا ہے کہ اوہ آخ دینے کے جدو پندہ تو شہران وال سفر ہویا ٹھیک ہے تے اوہ دو جڑا کاما سی اوہ تصرف جا کے ہوتے وی کاما بنیا پر جڑا پندھ پہ چودری سی اوہ شہر جا کے کی ہو گیا اندھی اپنی موجوں لگی ہیں اس دیکھن ٹیکس پہ تو سی اس سارا کوئی سٹیمٹ کرنا سی اس سنوچ کی مشکل سی تے جڑا دے سوال نمبر چار سی نا یار میں اس سوال نمبر چار تے جب انہیں پتہ چال جائے بھی نا کہ پیپر کس بندے بنایا ہے تے یقین کر لو میں جا کے بس سلوڈ مارا ہوں اس بندے نوں کہ اندھا پنجابی بولی دے مڈ تے ارتکا بارے جانکاری دے ہو ٹھیک ہے انہیں اوہ سوال ہے جیڑا کتاڈی کتاوچ دیتا ہویا ہے لیکن کی ہے read between the lines مڈ تے ارتکا پہلے ترمہ مڈ دے بار دسنا کی کہ میں جو دو پنجابی دے بچے نوں پڑھانا تے میں انہوں دسنا کی پنجابی بولی دے جڑا پچھوکڑ ہے میں صرف اندھے وچ انہوں نے صرف ایک ٹاپک کروانا ہاتے ہو اتنا بھروا ٹاپک ہے میں صرف انہوں نے ایک پیرا گراف یاد کروانا ہوں جڑے میرے سٹورنٹس نے انہوں نے یاد بھی آگیا ہوئے گا میں تو انہوں نے یاد صرف ایک پیرا گراف کرواندہ ہوں دسنا کہ جڑی ہے اور کتاب ویدی ویدی تو سنسکرت ہوندھ ویچ آئی سنسکرت نوں پاننی نے اسٹا دھیائیں رہیں گرامر دے اسولان دے ویچ جکر دیتا لکھتی سنسکرت ویچ تے اکسارتا رہی انہیں تھوڑا جا مشکل ہے لیکن میں جس ٹاپ پڑھانا اپنی کلاس اچ میں انہوں نے اتنا اکسپلین کرنا کہ موڑے انہوں اتھے یاد ہو جائے انہوں نے اتنا مشکل سنٹینس پورا پیرا گراف لکھ دے ہونا میں کہنا پنجابی چیک کرنا بندہ تھا انہوں نے پورے نمبر دے دیکھے کہ یار موڑے نے اتنی حمد کی تھی کہ پورا جوڑا اصل پیرا گراف کتاب اللہ ہے وہ لکھے ہیں انہوں نے موڑے بارے کیے موڑے بارے تو اسے لکھنا سی پنجابی بولیدے پر چھوکر دے پیچھ آسف خان ہونا دا نظریہ آسف خان ہونا دا نظریہ کیے پنجابی بولیدہ موڑ کی تو سٹارٹ ہندہ ہے وہ کہندے نے ایک پنجابی ایک غیر آریائی زبان ہے ٹھیک ہے اندے بارے توڑے کل پانچ چھے اچھے آرگومنٹ ہندے تو اسی پنجابی بولیدہ موڑ جڑا بہترین ایکسپلین کر دیں دے انشاءاللہ میں نے پوری امید ہے کہ جڑے میرے سڈنٹس ہیں اندھوں میں موڑ ڈالا کوئیشن اتنا اچھا کروائے ہوئے سی کہ جڑا پہلا ایک جڑا ہے نا پیرا گراف وہ میں اتنا اچھا کروائے دے نا کہ جناب وہ سارا کبر ہو جانتا ہے اگلا جڑا کوئیشن سی نا ارتکا آہا 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 اے میرے دل تھنڈ پہ گئی ہے پنجابی دا ایولوشن ہے کسے بھی زبان دا جو دا ایولوشن ہندہ ہے اندھے ایولوشن کی میں ہندہ ہے مطلب کوئی بولی ہے اردو دا ایولوشن کی میں ہویا اردو پہلے زبان بنی اس بات اردو بیچ نظم آئی ہوئے گی اردو بیچ غزل آئی ہوئے گی اردو بیچ نصر آئی ہوئے گی اردو بیچ کچھ ہور جڑے کچھ چیزیں آئی ہیں ان کی ہیں اس دن آل اردو زبان دا ارتکا ہوئے ہونا ہے انہیں ایسا کوئیشن سی جڑا پوری کتاب بچو ہے اسی لیکن اس دنو تیاری کرنا دے لوڑ نہیں ہے ایسی بکھو پنجابی زبان دے سکیئے ہیں کہ پنجابی زبان دے ویچ بابا فرید و دیر مسود گنج شکر پنجابی زبان دے پہلے بقائدہ شاعر نے تو اسے لکھ دے کہ پنجابی زبان دے ارتکاد دے ویچ بابا فرید تھوڑی جی ایک ایڈیشن کر لینے رنگ بریں گے لفظ پا کے کہ بابا فرید نے پنجابی زبان دے ویچ اللہ دینا تے اخلاق دا وہ بوٹا لایا جیس دے نال پنجابی دا پورا باغ میک اٹھیا پھر تو نصر دا بھی پتا ہے کہ نوشہ گنج بخش قادری جڑے ہیں نوشہ قادری انہ نے اکھ اجڑی انہ دی ہے کتاب جن دیوچ انہ نے موائز لکھے نے موائز نوشہ گنج بخش تو انہوں میں پڑھایا نہیں ہے ایسی کہ موائز نوشہ گنج بخش اصل دے وچ کی نے اصل دے وچ اے نصر ہے اے پنجابی دی پہلی نصر ہے انہ نے پنجابی دیوچ نصر نو ایڈ کی تا پھر پنجابی دیوچ نظم ایڈ ہوئی پھر پنجابی دیوچ غزل ایڈ ہوئی تو اس دے نال نال پنجابی دیوچ ایک ایسی چیز ہے جیڑی زبان دے کول بلکل نویکلی ہے او لوگ عدب پنجابی کولو ٹھیک ہے اس کوئسن دوسری ارتقاء دیوچ اصلا لکھ دے کہ دیکھو جی پنجابی ایک بڑی منی دے پر منی زبان ہے اس دے ارتقاء مختلف مراحل تو ہویا ٹھیک ہے ان دے وچ کچھ جڑا ہے او لکھتی عدب سی ٹھیک ہے لکھتی عدب دیوچ نصر ہو گئی لکھتی عدب دیوچ شائری ہو گئی لکھتی عدب دیوچ نظم ہو گئی لکھتی عدب دیوچ غزل ہو گئی لکھتی عدب دیوچ ڈراما ہو گیا لکھتی عدب دیوچ ناول ہو گیا لکھتی عدب دیوچ افثانہ ہو گیا اور میرا پتر ایتون کتھو بھی ہو لینڈ ضرورت نہیں سی تو سکندے کے نصر نوشا گنج بخش نے ایڈ کی تھی شہری بابا فرید نے ایڈ کی تھی نظم دے بیچ احمد رائی دے منید نیازی دے نا ایڈ کر دیں دے غزل دے بیچ فقیر اٹھا فقیر محمد فقیر دے نام ایڈ سوری کی نام نا دا روف شیخ دے نام ایڈ کر دیں دے ناول دے بیچ افضل حسن دندہوہ دے نام ایڈ کر دیں دے اور سانہ بیچ نواز دے نام ایڈ کر دیں دے انہیں یہ نا لکھ دے بے شک کہ یہ پہلے نے لیکن یہ ضرور لکھ دے کہ انہیں پنجابی زبان دے ارتق دے بیچ اپنا رول پلے کی تا تے لوک عدب دے بیچے لکھ دیں دے کہ پنجابی زبان کو لوں بے شک لکھتی عدب دے نہیں ہے لیکن پنجابی زبان کو لوں ایک ایسا خوبصورت جڑا ہے او سناف ہے عدب دی جس دے جس نو کہندے نے بولی بولی او خوبصورت عدب ہے جیڑا صرف ایک لائن دے بیچ پورے جہان نو قید کر دیں دے بے کو میری گال سانو جی تو پنجابی دے بارے لکھ رہے ہوں دے نا ایسے میں نے اس چیز دے شاکوی نہیں ہے میں نے اس چیز دے پورا پراؤڈ ہے کہ میری زبان دنیا دے سب تو سونی زبان ہے ٹھیک ہے تھوڑا جائے نا پنجابی جو پیپر اٹیمپ کرنا نا تھوڑا جائے پنجابی اس چیز شاکوی نہیں ہے پنجابی ایک بولی دے بولی کیوں دے ایک ایک مسری دے یہ تھی کہ اگ اگ پیار دی اگ پیار دی دھواں نہ کر دی اگ پیار دی دھواں نہ کر دی تے تن من پھوک سٹ دی کی جڑی عشق دی اگ ہون دی ہے وہ دھواں تا نہیں کر دی لیکن اندر انسان دا پورا سار دن دی ہے اے بیکھو اے ہون پورا ایک فلسفہ ہے تے پنجابی زبان کو لو ایک اتنی پیاری سناف ہے جیڑی سناف ایک اتنے وڈے فلسفے نو صرف ایک لائن دے ویچ سمو دن دی ہے ٹھیک ہے تے اینڈ دے پنجابی دیاں احمدی اطریفہ کار کرا کے پنجابی کو لو ڈھولا بھی ہے پنجابی کو لو مائیہ بھی ہے پنجابی کو لوری بھی ہے تے اینڈ انج کر دے کہ ویکھو جی پنجابی زبان دا ارتقاد ویچ آسف ہاں اوراں نیا کیا سی کہ پنجابی بھائی اے آرین شارین کوشنی نے پنجابی تے دراورنا تو پہلے اے تھے موجود سی بلکہ ہوتا اے بھی کہنے کے جلس سب تو پہلا انسان سی جڑی ہو اس دی زبان سی ہو پنجابی سی ٹھیک ہے تے جڑا ہے اس تو بعد ساری پچھوکڑا آگیا مڈھا آگیا ارتقاد ویچ سی ہو عبدالغفور قریشی جڑا ہے اس دی ہے پنجابی عدب دی کہانی بے شکت اسی نہ پڑ دے دراورنا لیکن لکھتے ہیں کہ عبدالغفور قریشنی عدب نو بڑا خوف شورت نا لہا کیتا تے اج او حال ہے کہ پنجابی لوکہ نو تو انجہ جا پدہ ہے کہ جو میں کوئی مانی تو ہینی زبان ہے لیکن آج ساڑھے کو لوگ پنجابی عدب دے ویچ دنیا دی ہر او سنف دنیا دی ہر او سنف مجود ہے جیڑی کو دنیا دے ویچ آباد ہے ہون ایک کی مشکل کویسٹن سی من دسو لیکن تو سی جیدو سی ایس ایس دا مقابلہ پاس کر رہے ہوندے ہو نا مقابلہ دا پیپر کر رہے ہوندے ہو تو سی کالنو ڈی سی دے اے سی دے سی او لگنا ہے دے میرا پتر پھر اتنا دے ہون باہر چکو نا اے تو دنیا نا دونوں کو بابا فرید دی شاری اتنا نوٹ لکھو ہیں نال تو نا چپیڑا نا مارک لوگ یہ پتر سی ایس ایس ان مشکل ہو گیا انہوں اگلیاں کلان نہیں رہیا انہوں نے کھوٹے گوڑے دا فارک کرنا دوسری گلے ہیں کہ جیڑے مونڈے مینات کرتے ہیں انہوں نے واسطے تھوڑا جا ٹاپ پیپر ایک انام ہوندے انہوں نے جیس مونڈے نا ایک قویسٹن آندہ سی تھوڑے جا انہوں نے ریڈنگ بیٹوین دے لائن کیتا سی تو بھائی اچھا ہے نا کہ پیپر چیک کرنا ہے انہوں نے بھی پتا چلے کہ یار مونڈے نو کو شاند ہے میں کہا کہ ایک قویسٹن تو سی نہ کرو میں نہیں پڑھایا میں کہنا کہ نجم موسین رنجن جار طبیب نہ کرو میں نہیں پڑھایا اے میں پڑھایا ہے لیکن تھوڑا جا ٹیکنیکل کیتا ہے کہ دوڑا دش لوگ نہ کرو بے شک ٹیک ہے سوال نمبر نو ڈھولا یار اے مشکل ہے لوری بولی اے مشکل ہے بولی تو میں پہلے ایکسپلین کر چاہتی ہے ڈھولا یار کر لو کتنے قویسٹن ہو گئے ایک ہو گیا دو ہو گئے تن ہو گئے چار ہو گئے اے پنیوہ انشائیہ ہو گیا انشائیہ جڑے میرے سٹوڑن نے طریف تو دوزی میری نہیں کرنی میں نے بڑا دکھا ہے دوزی میرے اخلاف بڑی گلہ کی تھی یعنی لیکن یاد کرو کمینے ہو میں تنو انشائیہ دا بارہ دے چودہ دے چودہ افسانے یاد کرنے دا چھوٹا جا فارمولہ سکھایا سی یاد ہے میں نے آج بھی یاد ہے میں چودہ میں انشائیہ یاد ہوئی ہے یاد تھی نہیں کہتے پڑے تھی نہیں ہے لیکن میں تنو ہنے بے شک چودہ افسانے اسے فارمولے ناز جو فارمولے تنو میں رٹوائے سا میں تنو ہنے نازے نام لکھ کے دے سکنا کی سن پہلا چاچہ نورے چاچے نورے پینڈو تقریر پینڈو نائی آنڈ گوانڈ پرونے چاچے نورے تقریر تقریر چاچے نورے چاچے نورے پینڈو کلاس ہوندی ہے نا پہلی کلاس اس دے وچ میں صرف املاہ کروانا پنجابی دی کیا پنجابی دی وچ املاہ اکیو میں کرنی ہے اس واسطے یہ نہیں ہے کہ میں بس ہمیں شروع ہو جانا میں جلدی دی لکھ رہا ہے چاچے نورے پینڈو تقریر چاچے نورے چاچے نورے تقریر پرونے پینڈو دی 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 بچے میں دی دو 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 تی پھجے دی جائیں لو جی میں نو وے لو اس فامولی تیت میں نو آج بھی یاد نہیں سارے یہ دوزار اٹھارہ ہیں جو میں یاد کیتے ہیں دیکھو ہون تو یہ قویشن انٹرینٹ کرتے ہیں کہ پہلے لکھتے ہیں کہ انشائیہ کی ہوندہ ہے یہ مطلب پڑھایا سی کہ انشائیہ کی ہوندہ ہے انشائیہ نکلے لفظ ایسے تو ایسے کی ہوندہ ہے کوشش کرنا یا تھوڑا جو لکھ دیں دے کہ لیکن انشائیہ چھوٹا ایسے ہوندہ ہے جس نو لائٹ پرسنل ایسے وی کہن دے ہیں اب یہ مین کا لکھ دے کہ اس دی بیچ کوئی کہانی تا نہیں ہوندی لیکن اس دی بیچ جڑا لکھاری اور ایک خیال نہ دوجہ خیال نہ جوڑ دیا جوڑ دیا جوڑ دیا جوڑ دیا ایک بہترین ایسا مٹیریل تیار کردہ ہے کہ جس من ساری گال سماج آ جاندی ٹھیک ہے انہوں نے لکھیا اسی کوششنوں میں یہ پوچھا اسی کہ انشائیہ کی میں ہاتھ سے کھیڑ بچ سماجی برائیاں دی نشان دے ہی کرتا ہے تو یہ لکھ دیں دے کہ ارشد میر دے انشائی دے کنٹیکسٹ بچ ایکسپلین کر دیں دے کہ ارشد میر نے چون بڑا جڑا انشائیہ لکھیا ہے ٹھیک ہے اس دے بچ اس نے ایکسپلین کیتا ہے کہ حاصل یا مخال او چیز ہون دی ہے کہ جیسے نو اگر نچوڑی ہے نا تو بچوں خون نکلے خون بے اکھو انہیں کوش بھی مشکل نہیں ہے ہکا میں ہیڈنگ کیوں بڑھان دے دوسری ہیڈنگ کیوں بڑھان دے میں دوسنا ہیڈنگ کیوں بڑھان دے ہیڈنگ کیوں بڑھان دے انہوں نے مائنڈے رکھ دے آپ نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اسی ہیڈنگ بڑھان دے ہکا پریہ 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 اندہ پردھان پگ دے مچھا نال پنجابی آرٹ گیلری دا نوہ یہ سماجی برائی ہے نا کہ سنو اپنی گلہ ہی بھول گیا ہے نا سنو اپنی اپنی پیچان ہی بھول گئی ہے ٹھیک ہے پینڈو نائی تو انہیں یاد ہونا ہے کہ اندہ پینڈو نائی پینڈو نائی پینڈو نائی تے مواشرے دے مارے تبکے دے حلاد ٹھیک ہے تکریر دا فن انہوں نے جڑے کلاس ہاں لئے ہوئی نا انہوں نے بیلکل اندازہ آگے میں اسپلین بھی کرنا تکریر دا فن تے اچھا ہیار میں بار بار کلاس ہاں دے اس وقت تے کہہ رہے ہیں کہ میں جڑی یہ ویڈیو ہے اس پیسیفی کے لیے انہوں لوگوں واسطے ہیں جڑے میرے سوڈانٹ رہے ہیں ٹھیک ہے اس وقت تے میں کس انہوں کو یہ اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر رہے ہیں اللہ دا شکر ہے کہ نہیں میند نل پڑھائی دے کہ کمی نہیں ہوئی تے پلیز انہوں کو یہ او نہ سمجھ لینا تکریر دا فن تے مذہبی تبکے دا معاشرے ویچ غلط کردار ملہب اس طرح بیکھو ہون تسی معاشر تی برائیاں دا اظہار کر رہے ہو لیکن پتا کی میں کر رہے ہو تسی انشائی دے کنٹیکسٹٹ کر رہے ہو تسی پہلے چودہ انشائی لکھ دیو پھر ایک ایک انشائی انہوں نے چک کے نال اندھے حالات لکھ دیو میں کہنا سولہ نمبر دے کوئسٹن ہے تو انہوں چودہ اندھو گھر دے ہی نہیں سکتا کیونکہ تسی انہوں نے نمے ٹرینڈ نال دسے ہے تسی انہوں یہ دسے ہے کہ بھائی میں صرف ارشد میر دی کتاب نو رٹا نہیں لائیا ارشد میر دی ٹاپک نو میں ارشد میر دی بقیدہ چوم بڑھا دی کتاب پڑھیے پوری میں انہوں اے پتا ہے کہ ہر ہر انشائی دے وچھ انہیں کس کس برائی دا ذکر کیتا ہے ہون اس دو بعد اپنے دیلتے ہاتھ رکھ کے دس سو بینوں کہ کیا میں تنہوں ٹاپکس نہیں پڑھائے سن ٹھیک ہے مجھے پڑھائے سن میں صرف سکسٹی پرسنٹ پڑھائے سن لیکن میں صرف سکسٹی پرسنٹ سلیبس کر لو کیا سلیبس سی جو ایک قویسٹن نہیں اٹیمٹ ہو رہا ہے واقعی آخری کہ لے ابھی میں تے بلکل ایفٹ وی ایسی انہوں اس طفح پورا پورا اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ اس نے بہت بہت اچھا پیپر بنایا ٹھیک ہے باقی خوش رو عباد رو تے ہون میں ضرور میسیج کر کے دسنا کہ کیا جو میں پڑھایا سی اس دے بیچو اٹیمٹ توڑا پیپر ہوندہ سی یا نہیں ہوندہ سی باقی آئی بلیو کہ کچھ بچے بہت اچھے سن تو انہوں میں نے میسیج بھی کتا تھا اندہ پیپر بہت اچھے ہوئے سن باقی سٹے بلیسٹ خوش رو عباد رو باقی یار میرا سیشن میں اصل تھے آج کل میری نوکری ایسی جگہ تھے ہیں نا کہ آئی ایم سی او دے میں جو دانا صحیح فسے ہوئے ہیں لیکن آئی ہوب کہ میں جون دے بیچ کو سوڑا بہت ٹائم ملے گا تے شاید میں کوئی سی ایس ایس تے پی ایم اس دا کمبائن سیشن پہ جا بھی دا سٹارٹ کریں گا تے سٹیل دن تسی خود بھی کر سکتے ہو میں کل پڑھن دی لوڈ نہیں ہے ٹھیکے لیکن جگہ تو نہیں لگتا ہے کہ تسی نکمے ہو تو خود نہیں کر سکتے ہو تو تا رکل پیسے بہت زیادہ نے پہ جناب پھر میں تیاراں باقی خوش رو باد رو حصر رو آئی ہوب ہے ویڈیو تو دی ضرور مدد کی دیو نہیں ہے